بسم اللہ الرحمن الرحیم انہوں نے بنایا برونڈیس چکن راجستانی سٹائل میں تو میں نے سوچا کہ میں آج کیوں نہ یہ ریسیپی آپ سب کے ساتھ بھی شیئر کروں تو اس کے لیے کیا ہے کہ ہمارے پاس یہ کنڈی ہے دواری بھی کہتے ہیں اسے اور ایسا ہے جی ہم اس میں ڈالیں گے سب سے پہلے لسن اور ادرک ایک کلو میرے پاس چکن ہے چکن برونڈیس ہے اور ساتھ ہی ہم اس میں ڈال لیں گے سکھی لال مرچ اسے ہم نے اچھے سے کوٹنا ہے اس کے ساتھ اور جب یہ ذرا کوٹ جائے گا تو پھر ہم اس میں ٹرماتر ڈال کر اس کو بھی کوٹ لیں گے اب جی ہم اس میں ڈال رہے ہیں ایک ٹرماتر اور ٹرماتروں کے ساتھ ہم ڈالیں گے ایک چمچ نمک اور اسے دوری کنڈی میں جو ہے وہ اچھے سے پیس لیں گے یہ ہم نے اس میں نمک ڈال دی ہے اور اب ہم اسے اچھے سے پیسیں گے یہ بہت ہی مزے کی ڈیش ہے اسے آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اب جی ہم اس میں ڈال رہے ہیں پیاس اور پیاس کو بھی ہم پیس لیں گے یہ میں نے دیکھیں بل اس میں ایک پیاس ڈال رہا ہے یہ دیکھیں جی مسالہ جو ہے وہ میں نے ڈال دیا ہے اور یہ ہم نے پیاس جو ہے اس میں ڈال کے اسے کوٹنا بھی ہے مگر اس طرح سے اسے رکھنا بھی ہے کہ کچھ کوٹا ہوا ہو اور کچھ ذرا خورا ثابت اس میں نظر آئے تو اب ہم اس میں ڈال رہے ہیں کہ ایک چمچ ہلی کا آپ یقین کریں کہ لسن اور یہ میرچ جو ہے جو ہم نے اس میں کٹی ہے اس کی اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے نا اس کے میں بتا نہیں سکتی اور اب اس میں ڈال دیں گے ہم ایک چمچ نمک کا خیال رکھئے گا کہ پہلے بھی ایک چمچ نمک ہم نے اس میں ڈالا ہے نمک کہیں زیادہ نہ ہو جائے ایک چمچ ڈالیں گے ہم اس میں سکھے دھنیے کا یہ ہم نے ڈال دیا ہے جی اس میں سکھا دھنیا اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے چکن اور جب بھی آپ مسادہ بھونے پانی کا چھنڈا مار مار کے بھونے کیونکہ مسادہ جل جاتا ہے اور پھر وہ عجیب سا ہی ٹیسٹ بن گا ہے اور اب جی ہم اس میں ڈال رہے ہیں ایک چمچ چینی کا میرے پاس اس وقت شکر نہیں ہے انہوں نے وہاں اس میں شکر ڈالی تھی اور یہ ڈال کے آپ میں اسے کرنا ہے لکھ اب ہم اس میں ڈال رہے ہیں ایک کپ دودھ اس میں ڈال رہے ہیں اس میں ڈال رہے ہیں اس میں ڈال رہے ہیں موٹی لائچی بھی ہے دو سبز لائچی ہیں زیرا ہے اور یہ میرے پاس ہے گول ڈال سرک نرچ تو یہ ہم جی اس میں ڈال دیں گے اور اس کو پانچ منٹ کے لیے ڈھکن رکھ کے پکنے دیں یہ جی چکن میں نے بھی پانی چھوڑا ہوگا اور ہم نے اس میں ڈھوڑ بھی ڈالا ہے اب ہم نے پانی کو کرنا ہے اس میں خوش اب جی ہم اس میں ایڈ کر رہی ہیں یہ لیمن جوس یہ 2 ٹیبل سپون تو یہ دیکھیں جی ہمارا راجستانی چکن جو ہے وہ بلکل تیار ہے اب میں کروں گی اس کی گارنشی اور پھر آپ کو وہ دکھا گی یہ ایک چمچ میں اس میں کر رہی ہوں جی بٹر کا ایڈ ان کے پاس تو تھا بلکل فریش بٹر کھرکا بنا ہوا تو میرے پاس کھرکا بٹر بنا ہوا نہیں ہے میرے پاس ہے جی نورپور بٹر یہ لیں جی میں نے کیا ہے اس پر پیاز سبز میرچ ادرک اور بلکل ہی باریک چھوٹ کی ہوئے ٹرماتر اور کری انڈر اب ڈالا ہے اس پر پیسہ گرم نسالا تو ہنڈی ہے ہماری تیار تو میں ابھی آپ کو کسی سے ملواؤں گی تو ساتھ میں بنے گی تندور کی روٹی چولے پہ تو جی نادیا بنا رہی ہے تندور والی روٹی اب آپ کہیں گے کہ میرے پاس تو صدرہ تھی تو نادیا کون ہے تو نادیا جب آٹھ سال کی تھی تو اس کی امی کی ڈیتھ ہو گی تھی اور یہ تب پھر بعد میں آ گئی میری امی کے پاس اس کی شادی بھی ہمارے گھر ہوئی اس کی رخصتی بھی وہیں سے ہوئی تو یہ میرے لیے بیٹیوں کی طرح ہے اور نادیا کے جو بچے ہیں وہ مجھے نانوں کہتے ہیں اور یقین کریں کہ مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے کیونکہ بالکل یہ میری بیٹی ہی ہے کہ آٹھ سال کی آئی بچی میرے ہاتھوں میں پڑھ لی مجھ سے بہت سا اس نے کھانا پکانا سیکھا اسی طرح صدرہ کی جو امی ہے وہ بھی میرے گھر ہی رہتی تھی تو صدرہ کی امی کی شادی بھی میری امی کے گھر ہوئی اس کی رخصتی بھی وہیں سے ہوئی تو یہ ہماری بیٹیاں ہیں اور نادیا سے تو میرا اس طرح کا ریلیشن ہے کہ اس کی امی نہیں ہے تو جب بھی عید شب راز آتی ہے تو میں اس کو ویسے ہی عید بھیتی ہوں جس طرح سے ایک بیٹی کو بھیجی جاتی ہے تو آج میں نے اسے کہا کہ آج تم بناوگی تندور والی روٹی اور میں تمہارا کرواؤں گی انٹرڈکشن اپنے چینل پہ کہ یہ ہی آپ سب مجھے پوچھتے ہیں کہ آپ کے بچے کہاں پہ ہیں تو میرے بچے یہ ہی ہیں اور میں نے اپنے گھر کا جو سامان ہے وہ سارا صدرہ کو ڈونیٹ کیا ہے اور میرے بعد صدرہ ہی اس کی مالک ہوئی کیونکہ مجھے سنبھارتی ہے میرا روکاپٹر کرتی ہے تو یہ ہی بیٹیاں ہوتی ہیں تو یہ دیکھیں جی توے پہ بنی تندوری روٹی یہ بنائی ہے جی میری نادیا نے اور ادھر بنا ہوا ہے ہمارا چکن راجستانی تو انشاءاللہ جی میں آپ سے ملوں گی نیکسٹ پھر کسی اور ریسیپی کے ساتھ اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت اور دعاوں میں بھی یاد رکھئے گا انشاءاللہ پھر ملیں گے اللہ حافظ ملیں گے